جگلیت سنکھ دوبارہ سے بات کیجئے تو جگلیت سنکھ کی انہوں نے غزل کو ایک نئی دنیا میں ایک نیا رخ بھی دیا اور بہت ساری ڈفرنٹ غزلیں بھی ان کی جو آج بھی سنی جاتی ہیں اور نئی جنریشن جب ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری نئے گانوں کی طرف راگیب ہوتی ہیں لیکن غزلیں آج بھی اسی طرح سے امپورٹنس رکھتی ہیں ان کی چند غزلیں ہیں ہمارے پاس جگلیت سنکھ کی آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر مزید ڈسکاشن بھی کرتے ہیں موسیقی 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 مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لٹا دو بچپن کا ساون جی جگجید سنگھ کی غزلیں ہم نے آپ کو سنائی یہ تمام غزلیں ہیں جو ہم آج بھی سنتے ہیں بات کیجئے ٹی وی سیریو مرزا غالب کے اس کے لئے بہت مقبول بھی ہوئے اس کے ساتھ سا تو نے جاویر تختر کے ساتھ بھی بہت زیادہ کام کیا اور گلزار کے ساتھ بھی ان کی جو کہا جائے کہ کریشنز رہی وہ بہت جبردش رہی دس اکتوبر دوہزار گیارہ کو وہ اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر خواہر لے کے حقیقی سے جاملے اور اسی غزلوں کے حوالے سے اگر ان کو یاد کیا جائے تو نو ڈاوٹ ہے غزل کی دنیا کا بہت بڑا نام جو آج بھی غزل کو زندہ رکھے ہوئے جگجید سنگھ ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا جناب اور غزلوں کی بات کریں موسیقی کی بات کریں تو ابھی جناب آپ کی ملاقات اپنے ٹالنٹ سے بھی کروائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شابان مشتاب جو کہ ہمیں خواہ رہuda صرف اپنے کچھ عوان با بھی کریں گے جب فرش سنگ نلا کیا بھی کچھ این ہو ہے جگ 지나ٹ 2020 خونت سے بھی کروائے صحیح آج میں طور پر اکسیل رأسیل قرآن لیکن پہلے ایک وقت راک میں آپ کو بتاتا ہے کہ ہم نے سائن ایک recomend بارک اور وہ اقراض طور پر بڑر لکھے بہت زیادہ لوگوں میں پسند آیا اور یہ حرم謀ی یقافت ہے اور یہ مقبضی ویڈیے سب سے پہلے میں ہمارا بہت سے اگر آئی مقبضی سب سے پہلے میں آپ کو سنانا جاغوں گا سائن سب سے پہلے میں آپ کو سہر سائن میں آپ کو سانانا جاؤں گا سائن موسیقی 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 موسیقی